اسلام علیکم ایوریون ای ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرے نام ہے دانیال خان آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے آئی ایس اس بی انٹرڈکشن یا اوورویو ٹھیک ہے اس ویڈیو کے جوہنا میں دو پارٹ بناوں گا ایک پارٹ فرسٹ ہوگا ایک پارٹ سیکنڈ ہوگا ان دونوں پارٹ میں آئی ایس اس بی کی جوہنا وہ کمپلیٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا ایسے کینڈیٹ بھی ہیں جن لوگوں کو آئی اس اس بی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے کینڈیٹ ایسے بھی ہیں جو مجھے میسج کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں کہ سر آئی اس اس بی میں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو ان کے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی ڈریکٹ آئی اس اس بی میں اپلائی نہیں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پہلے آرمی نیوی ائر فورس کسی میں بھی ایس ای کمیشن آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے دن تب بھی آپ لوگ جوہنا آئی اس اس بی دے سکتے ہیں آئی اس اس بی میں کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے آپ نے کب کیسے ریپورٹ کرنا ہے وہاں پہ کون کون سا جوہنا وہ سائکولوجسٹ آپ سے کیا ٹیسٹ لے گا اس کے علاوہ آپ سے جوہنا وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کیا آپ سے پوچھے گا یہ تمام چیزیں آپ کا جتنے دن بھی آپ کا ادھر سٹے ہے وہ تمام کا تمام جوہنا ریکارڈ مطلب جو کچھ وہاں پہ ہونے والا ہے وہ آپ لوگوں کو میں اسی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا ابھی تک آپ لوگوں نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ ورس اپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرائب میں مل جائے گا میل اور فیمیلز دونوں کے لئے الگ سے گروپ آویلیبل ہے دونوں کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرائب میں مل جائے گا ISSB انٹر سرویسے سیلیکشن بورڈ اس کی تیاری آپ لوگوں نے خود کرنی ہے جسٹ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ کیسے چیزیں آپ لوگوں نے وہاں پہ کور کرنی ہے ٹھیک ہے ISSB میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے گائیڈ کیا جائے گا کوئی بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو اس سے پہلے گائیڈ کیا جائے گا تمام کی تمام جائنا آپ لوگوں کو گائیڈنس دی جائے گی جب آپ وہاں پہ سینٹر میں چلے جائیں گے آپ کا سینٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے آیا کہ آپ کا سینٹر کو ہارٹ کراچی گجرانوالا یا ایپٹ آباد ان میں سے آپ کا کوئی بھی رینڈم لی کوئی بھی سینٹر آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن سب میں جوہنا وہ پراسی سیم ہی ہوتا ہے بس سینٹر کا فرق ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ISSB کی ISSB Inter Services Selection Board ISSB کا جوہنا ابریویشن ہے Inter Services Selection Board اس کو جوہنا وہ 3 dimensional test بھی کہا جاتا ہے 3 dimensional اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس میں جوہنا ایک تو آپ لوگوں کا سائک ٹیسٹ ہوتا ہے دوسرا جی ٹیو اور تیسرا انٹریویو ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو 3 dimensional کہا جاتا ہے ان تمام تینوں کی وجہ سے اس کو Inter Services Selection Board یعنی کہ 3 dimensional بھی کہا جاتا ہے اچھا آپ کا سائک ٹیسٹ کون لے گا وہ سائکولوجسٹ افیسر ہوگا جو آپ کا سائک ٹیسٹ لے گا اس کے علاوہ جو جی ٹیو ہوگا یعنی کہ آپ کے جو انڈور اور آرادو ٹاسک ہوں گے تو وہ جوہنا گروپ ٹیسٹنگ افیسر اس کو بولتے ہیں یا جی ٹیو بھی بولتے ہیں وہ تمام آپ کے جی ٹیو ٹاسک وہ لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جوہنا آپ کا انٹریویو جوہنا وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ آپ لوگوں کا انٹریویو لے گا تو یہ تینوں جوہنا آپ کو میں نے بتا دیئے ہیں تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آگئے اس کو تھری ڈیمینشنل کیوں کہا جاتا ہے نمبر ون آپ کا پوائنٹ کلیر ہو گیا اس کے بعد آتی ہے ریپورٹنگ ڈے کی باری ریپورٹنگ ڈے اس کو کہتے ہیں جس دن آپ نے وہاں پہ سینٹر ریپورٹ کرنا ہے آپ کا سینٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے میں نے جیسا کہ چار سینٹر کے نام بتائیں کوہارٹ، کراچی، گجرانوالا، ایپٹ آباد ان سینٹر میں سے آپ کا کوئی بھی رینڈم لی ایک سینٹر آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ سینٹر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو ہے نا اریجنل ڈاکومنٹس آپ کے ویریفائی کیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو آئیس اس بی لیٹر ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کی چیک کی جاتے ہیں آپ کے موبائل فونز آپ سے جمع کر لی جاتے ہیں جب آپ بالکل ہی مطلب سینٹر میں این ہو جاتے ہیں آپ کو چیس نمبر آلٹ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو رومز وغیرہ آلٹ کر جاتے ہیں پھر آپ کو لنچ کرائے جاتا ہے لنچ کرانے کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جائنا وہاں پہ جو بھی حال ہوگا کوہرٹ کا جو حال ہے جو حال وہ بڑا فیمس حال ہے اس کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سننا ہی ہوگا وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کی ہوگی بائیو ڈیٹا فارم فیلنگ بائیو ڈیٹا فارم فیلنگ میں آپ لوگوں نے وہاں سے جتنے بھی فارم فیل کرنے ہیں وہ تمام کے تمام میں ایک جیسے فیل کرنے ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کرنی دوسری بات آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو آپ بائیو ڈیٹا فارم فیل کریں گے سائیکالوجیسٹ جینا وہ سکسٹی سے لے کر سیونٹی پرسنٹ سوال کرتے ہیں آپ کے اسی بائیو ڈیٹا فارم سے تو اس بات کا دھیان لکھے کہ جو آپ انفارمیشن اس میں لکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ بتا کچھ اور رہے ہوں لکھا کچھ اور ہو تو وہ اس کے سامنے لکھا وہ موجود ہوتا ہے تو اس بات کا آپ لوگوں نے دھیان کرنا ہے یہ تین جو ہیں آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہوں گے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ سائیکالوجیسٹ کا ٹیسٹ ہوگا گروپ ٹیسٹنگ افیسر جیو ٹیو کی ٹاسٹ ہوں گے ڈیپٹی پریزیڈنٹ آپ کا انٹریویو لے گا یہاں تک آئی ہو کہ آپ لوگوں کو بات کلیر آگئی ہو گیا اس اس بی کی ریپورٹنگ دیکھیں then اس کے بعد آپ کے جو ہیں نہ وہ ٹیسٹ کیا کیا ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں تو جیسے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ سائیکالوجیسٹ آپ کا جو ٹیسٹ لے گا سائیک ٹیسٹ جو ہوں گے وہ آپ کے انڈور ٹاسک میں آتے ہیں اس کے بعد جی ٹیو جو ہیں نہ اس کے دو ٹاسک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انڈور اور دوسرے ہوتے ہیں آؤٹڈور ٹھیک ہے اور ڈپٹی پریزیڈنٹ یہ آپ کا انٹریویو لے گا انٹریویو لینے کے بعد جو ہے نہ آپ لوگوں کو جو لاس ڈے ہوگا ڈپارچر ڈے اس پہ کچھ کینڈیٹ ایسے ہوں گے جن کا جو ہے نہ وہ آپ سے کیا کہتے ہیں انٹریویو ہو سکتا ہے ری انٹریویو ہو جائے کسی کینڈیٹ کا ری اپسٹیکل ہوتا ہے کسی کینڈیٹ کے جو ہے نہ وہ آپ کو ری کمان ٹاسک کرواتے ہیں تو اس طرح مطلب جو دوبارہ سے کچھ کینڈیٹ ایسے ہوگے جن کو بلا لیا جائے گا اور باقی کینڈیٹ کو نہیں بلایا جائے گا اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں نیکس جو آپ کا ٹیسٹ ہے سائیکلوجیکل ٹیسٹ جو آپ کا سائیکالوجیسٹ ٹیسٹ لیتا ہے اس کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے جو ہر حال کے بارے میں تو یہ بڑا ہی فیمس حال ہے آپ کا ایک میکینیکل اپٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کسی سینٹر میں پہلے کنڈکٹ کر لی جاتا تھا ابھی جو ہے نہ وہ سب سے لاسٹ میں میکینیکل اپٹیوڈ کمپیوٹر کی سکرین پر کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو یہ سب سے لاسٹ میں ہوگا اچھا آئی ایس اس بی دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ایک بات کہوں کہ آپ کی جو انگلیش ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے آپ کو انگلیش کے بارے میں پڑھنا آتا ہو آپ کو انگلیش کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کا جو آئی ایس اس بی ہوگا سارا کا سارا انگلیش میں ہوگا اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کا آپ سے ایسے لکھوایا جاتا ہے ایسے میں آپ کو تھرٹی منٹس کا ٹائم دے جاتا ہے اور آپ نے ایک ایسے کمپلیٹ کرنے ایسے ہنڈڈ ایسے ریپیٹڈ جو ایک سو ریپیٹڈ ایسے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کے نام لکھ کر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا تاکہ ان ایسے کو آپ تیار کر لیں اچھا اب بات باری آتی ہے اگلے جو مرائل ہونے ٹیسٹ وغیرہ ہونے ان کی ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کیا ہوگا آپ کا جو ہے نا ابھی ہر سینٹر کا اپنا ایک وہ طریقہ کار ہوتا ہے وہ آپ سے کون سا ٹیسٹ پہلے لے لیکن آپ کو اوور آل ہر ٹیسٹ کی انفارمیشن ہونے چاہیے آپ کو پہلے بک گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے فلان فلان ٹیسٹ ہونے آپ نے فلان فلان چیز ویسے کرنی ہے ٹھیک ہے ہر چیز آپ کو وہاں پہ بتائی جائے گی اچھا اس کے بعد ہے سنٹینس کمپلیشن ٹیسٹ ان اردو اس میں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو دو سیٹ دیے جاتے ہیں اس میں اردو کے نامکمل فکرات نامکمل سنٹینس لکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے وہ فل کرنی ہوتے ہیں ابھی اس کی میں ایک ایزمپل دوں ایک اردو کے سنٹینس کی ایزمپل یہ ہے کہ آج کل اتنا سا لکھ ہوگا آپ نے اس کو مکمل کرنے ہیں سردی کے موسم میں یہ چیز بس لکھی ہوگی تھوڑی سی آپ نے اس کو مکمل کرنے ہیں اچھا ایک سیٹ کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے چھے منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ کو کتنے سیٹ دی جاتے ہیں دو سیٹ آپ کو دی جاتے ہیں اس کے بعد بار ہی آتی ہے انگلیش سنٹینس کمپلیشن ٹیسٹ کی اس میں بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے دو آپ کو سیٹ دی جاتے ہیں ایک سیٹ میں سنٹینس ہوتے ہیں چھبیس ٹھیک ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو جو ٹائم دی جاتا ہے وہ چھے منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ایک سیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے جیسے ہی آپ ایک سیٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں وہ آپ سے سمٹ کر لیں گے آپ کے پاس دوسرا سیٹ ہوگا پھر آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے وہ آپ سے سمٹ کر لے جائے گا اسی طرح پھر باقی جو ہے نا آپ سے تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ کروائی جائیں گی اچھا اس کے بعد ہاتا ہے ورڈ اسوسییشن ٹیسٹ یہ بڑا کام کا جو ہے نا سب سے اہم ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے سیکالوجیکل ٹیسٹ میں ورڈ اسوسییشن ٹیسٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہوتے تھے کم ورڈ سیونٹی فائف ورڈز ہوا کرتے تھے لیکن اب جو ہے نا وہ پورے کے پورے ہنڈر ورڈ ہوتے ہیں سکرین پہ ایک ورڈ دکھا جاتا ہے صرف دس سیکنڈ کے لیے آپ نے دس سیکنڈ میں اس کو ورڈ کو اسوسییٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے سنٹینس بنانا ہے بڑا شار سا ٹھیک ہے تو یہ آپ پہلے سے ہی اس کی پریکٹس کر لیں ورڈ اسوسییشن ٹیسٹ کی ورڈ کی آپ پریکٹس کر لیں اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے وارڈ کی وہاں سے آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں تو ہر ایک ورڈ جو ہے نا آپ کو پورجیکٹر کی سکرین پر دکھایا جائے گا وہ آپ نے دس سیکنڈ کے لیے وہ وہاں پہ شو ہوگا آپ نے اس کو دیکھنے سنٹینس لکھنے اس کے بعد باری آتی ہے پکچر سٹوری کی پکچر سٹوری آپ لوگوں نے وہاں پہ لکھنی ہے پکچر سٹوریز میں کیا ہوگا کہ آپ کو چار سٹوریز دی جائیں گی آپ کو شو کرائے جائے گی اور تیس سیکنڈ کے لیے وہ جسٹ شو رہے گی یہاں پہ منشن بھی ہے تیس سیکنڈ کے لیے وہ شو رہے گی then تین سیکنڈ کے بعد ساڑھے تین منٹ کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا ساڑھے تین منٹ میں آپ نے ایک سٹوری مکمل کرنی ہے ٹھیک ہے سٹوری کا ہیپی اینڈنگ ہو اس میں آپ نے کوئی چیز انیوینٹ نہیں کرنی سٹوری ایسی یوں میننگفل ہو کوئی پڑھے تو اس کو سمجھ بھی آئے ایسا نہ ہو کہ آپ کی سٹوری پڑھتے ہی اس کا دماغ خراب ہو جائے اور صدہ صدہ آپ کو وہ ناٹ ریکومنڈ کر دے اس طرح کی سٹوری نہیں بنانی اس کے بعد آتا ہے پوائنٹر سٹوری پوائنٹر سٹوری میں کیا ہے کہ آپ کو دو سٹوری دی جائیں گی اور آپ نے وہ مکمل کرنی ہے گی ون ٹائم میں ایک سٹوری کے لیے جو ہے نہ وہ ٹائم دس منٹ یا اس طرح کو کچھ دیا جاتا ہے سوری دس منٹ نہیں وہ بھی اس کے لیے ساڑھے تین منٹ ٹائم دیا جائے گا تو وہ آپ لوگوں نے جو ہے نہ وہ کمپلیٹ کرنی ہے دس منٹ میں نے وہ سیچیشن کو دیکھ کے بول دیا تھا تو دس منٹ کا ٹائم نہیں ہے یہ بہت بڑا ٹائم ہے ایک سٹوری لکھنے کے لیے تو ساڑھے تین منٹ کا اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم گے جائے گا تو دو سٹوریز وہ ہوں گے آپ نے مکمل کرنی ہوگی پوائنٹر سٹوری کیسے طرح کی ہوگی آپ کو نامکمل فکر ایک دیا جائے گا آپ نے وہ مکمل کرنے جیسے میں اور میری کمپنی والے راستے میں جا رہے تھے اچانک بس اتنا سا ہوگا آپ نے اس کو مکمل کرنے اس کے بعد جو ٹیسٹ آتا ہے وہ ہے سٹوریشن رییکشن ٹیسٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دس سٹوریشن دی جاتی ہیں اور آپ کو ہر سٹوریشن کے لیے دو منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل آپ کے پاس دس سٹوریشن ہیں کتنی ٹوٹل آپ کے پاس دس سٹوریشن ہیں اور آپ کو ہر سٹوریشن کے لیے دو منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے آپ نے اس سٹوریشن کو سالو کرنا ہے اور اس کا آپ لوگوں نے آنسر لکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد آتا ہے میریٹس اور ڈی میریٹس کی بات آتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا فرینڈز کے یا اپوننٹ پوائنٹس آف ویو اس کا جو ہے نا آپ نے بتانا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی وہ پوچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے خود کے میریٹ اور ڈی میریٹس بیان کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کم از کم آپ کے پاس تین میریٹس ہونے چاہیے اور تین جو ہے نا وہ ڈی میریٹس ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس پانچ میریٹس ہیں تین ڈی میریٹس ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن میریٹس اور ڈی میریٹس ایسے ہونے چاہیے جو آپ شو کرا سکیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے لکھا کچھ اور ہو اور آپ میں وہ چیز موجود ہی نہ ہو تو فیک نہیں ہونا ٹھیک ہے اس چیز میں آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے نیکسٹ جو SSD ہے آپ کا OPA test یہ جو ہے نا آپ کا personality test ہونے جا رہا ہے یہ تماماراجecler test آپ کا personality test میں ہی آتا ہے لیکن اس میں کو جو test ہوتا ہے OPA test اس میں آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ 150 question ہوتی ہیں اور سات جو ہے نا اسی میں situations بھی دی گئی ہوتی ہیں یہ situation جو ہے نا وہ لاشٹ میں ہوتی ہیں اور اس مجھے تیسٹ کے لئے آپ کے پاس 40 minute کا time ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ لوگوں نے یہ تمام جو ہے نا وہ ٹیسٹ کو complete کرنا ہے اچھا اس کے option جو ہے نا آپ لوگوں کیس طرح ملیں گے option اس طرح ہوگے کہ آپ کے پاس ایک option ہوگا کہ پہلا پہلا agree دوسرا option ہوگا strongly agree تیسرا option ہوگا neutral پھر ہوگا disagree پھر ہوگا strongly disagree اگر آپ کے پاس اس طرح کے option نہیں ہیں پہلا ہوگا agree دوسرا ہوگا سلائٹلی ایگری تیسرا ہوگا سٹرانگلی ایگری ٹھیک ہے پھر اسی طرح نیوٹرل پھر آگا سلائٹلی ڈیس ایگری پھر ڈیس ایگری اس کے بعد سٹرانگلی ڈیس ایگری تو اس طرح کے آپ کو تمام کے تمام یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جو بھی آپ لوگوں کو وہ ملیں گے جواب آنسر یعنی کہ نیچے آپشنز میں تو وہ سیم ہی ہوں گے تو آپ لوگوں نے اس میں ایک ٹرک ہے یہ ہے کہ آپ یا تو کسی بھی چیز کے سٹرانگلی ایگری کر جائیں یا پھر کسی بھی چیز سے آپ مکر جائیں سٹرانگلی ڈیس ایگری کر جائیں نیوٹرل آپ نہ رہیں کوئی بغض اگر آپ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کے پلے نہیں پڑ رہی کہ یار اس کا میں کیا لگاؤں ایگری کروں یعنی کہ سٹرانگلی ایگری لگاؤں یا سٹرانگلی ڈیس ایگری تو بلکل جب آپ آخری آپ کے حد ہو جائے کہ آپ کو بلکل سمجھ نہیں آ رہی تب آپ جائے نیوٹرل پہ آ جائیں ٹھیک ہے اچھا اب بات آتی ہے کہ یہ جو آپ نے جو فارم فل کی ہے آپ کا جو ہے نا وہ اسی فارم سے انٹرویو لیا جائے گا آئی خوب کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی اب نیکسٹ ہے پیج نمبر فور اور یہ لاسٹ پیج ہے ٹھیک ہے باقی جو پارٹ ہے اس کا وہ میں سیکنڈ ویڈیو میں بناوں گا کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت لمبی ہو جائے گی اور بندہ دیکھتے دیکھتے بور ہو جاتا ہے اتنی لمبی ویڈیو ٹھیک ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اچھا یہاں پہ ابھی دیکھیں ٹپس بھی بتائے گی ہیں the main goal of short time is to calculate the actual mental approach of candidates so your approach should be positive while solving the task don't think negative and write down any negative sentence آپ لوگوں نے خود read کر لینی ہے یہاں سے اسی لئے میں یہ portion جو بڑا سلو یہاں سے گزار رہا ہوں تو اس کے بعد آتا ہے جی ٹیو گروپ ٹیسٹنگ افیسر تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ہم اس کے اوپر دوسرا پارٹ بنا لیتے ہیں کیا خیال ہے تو یہاں تک آئیہ اتنا بہتر ہے جو اس میں کہہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس یہ جو ٹپس ہیں ان کو شیئر کر لیتے ہیں اس کے ساتھ تو باقی جو پارٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جی ٹیو سے پھر نیکسٹ انٹرویو تک فائنل اور آپ کا ڈپارچہ ڈے ہوگا وہاں تک پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کنگلیوٹ کر لیں گے اچھا بات آتی ہے ٹپس کی تو اس میں جو ہے نا وہ ٹپس کیا کیا آپ لوگوں نے استعمال کرنے ہیں جیسے کہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں نیکٹیو آپ نے سوچنا نہیں ہے نمبر ون اور نہ ہی نیکٹیو آپ لوگوں نے کوئی بھی سنٹینس لکھنا ہے ٹھیک ہے نیکٹیویٹی آپ لوگوں نے بلکل بھی شور نہیں کرانی پازیٹیو رہیں کچھ سنٹینسز کچھ پکچرز ایسی ہوا جاتی ہیں جن کو انسان پازیٹیو بنانا مشکل سمجھتا ہے آپ لازمی نہیں ہے کہ ایک نیکٹیو چیز دکھائی جا رہی ہو آپ کو آپ اس کو مول کر کے پازیٹیو لے آئیں آپ اس طرح کریں اس نیکٹیویٹی کو جو ہے نا وہ پازیٹیویٹی کی ساتھ لنک کر دیں اس کو جوڑ دیں تو یہ آپ نے ایک پازیٹیو سٹوری یا کوئی ورڈ اسوسییشن والا اس طرح آپ نے اس کو پازیٹیو بنا دیا ہے مطلب آپ لوگوں نے وہاں پہ پازیٹیو شور کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو پازیٹیو شور کریں اور کوئی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اپنی پازیٹیویٹی دکھائیں اپنی کاؤپریشن شور کریں ٹیم ورک شور کریں اس میں جو ہے نا آپ کو فائدہ کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو آئی ایس ایس بی ریکومنڈیشن میں مدد حاصل مدد دے گی تو اپنی جو ہے نا وہ خوبیوں سے آپ ہیلپ لیں ٹھیک ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا سیکھیں اچھا اس کے بعد آتی ہے کہ نیگٹیو سنٹینسز نے بتایا ہے جیسا کہ کیل ہو گیا مرڈر ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈیتھ ہو گیا ایڈالٹ ہو گیا تو ان جو یہ جو سنٹینسز ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں نے کبھی بھی نیگٹیو سنٹینسز نہیں بنانے ان کو پازٹیو بنائیں ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے کہ کل کا جو ہے نا گراج ہے آپ کسی انسان کو مار دیں تو اس میں آپ کوئی اور چیز سوچ لیں آپ کا ذہن کام کرتا ہے لازمی نہیں ہے آپ مرڈر میں کسی جو ہے نا وہ انسانوں کا جانوروں کا ایکسیڈنٹ کرائیں مرڈر اسی میں بھی سی طرح ہے ڈیٹھ میں بھی سی طرح ہے تو چیزوں کو مطلب آپ نے اسوسیئٹ کرنا ہے کسی اور چیز کے ساتھ تو آپ لوگ پازٹیو وی میں اس کو اسوسیئٹ کریں نیگٹیویٹی آپ نے وہاں پہ شہر نہیں کرنی ڈانٹ کریٹیسائز اینیون کسی بندے کو آپ نے وہاں پہ کریٹیسائز نہیں کرنا یعنی کہ آپ کسی ایک انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں بار بار اسی کی بات کرتے ہیں اور اس کے آپ یعنی کہ اگینسٹ ہوتے ہیں ان سیمپل ورڈز آپ اس انسان کے اگینسٹ ہوتے تو اس طرح آپ لوگوں نے نہیں کرنا دوسری ہے سجیشن آپ لوگوں نے اپنے سنٹینسز میں پکچر سٹوری میں کوئی سجیشن نہیں دینا ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ کا وہاں پہ آپ وہ بتائیں آپ لوگوں نے بلکل بھی کوئی سجیشن نہیں دینا تو یہاں تک آئی ہو کہ آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں جو بھی تک میں نے ڈیسکس کی ہیں وہ سمجھ آ چکی ہوں گی تو باقی جو پارٹ ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بناوں گا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ریپلائی ضرور ملے گا انشاءاللہ نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہے وہ میں بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ جو بھی آپ لوگوں کا آئی سیس بی کے ریکارڈنگ اس کا آپ لوگوں کونفرنس سے ٹیسٹ ہونے والے ہیں وہ تمام جو سوالات ہیں وہ آپ لوگوں کے کلیر ہو جائیں ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کبھی بھلا ہو جائے کمیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ دوستوں کا بھی بھلا سورت ہے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں